جی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ایک آنٹ ایسیڈ سیرپ کے حوالے سے کمپلیٹ رویو ہے تو آج کیسی ویڈیو میں ہم آنٹ ایسیڈ مید سے ریلیٹڈ ایک سیرپ ہے اس کا کمپلیٹ رویو کریں گے لیکن اس سے پہلے جو بھائی چینل پر نئیو ہیں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کمینٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ہماری آج کی ویڈیو ایک آنٹ ایسٹ کے ریلیٹڈ سیرپ کے حوالے سے ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جانیں گے اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں تو ویڈیو کے ساتھ بننے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں اس سیرپ کے نام کی تو یہ ہے ہر بھی جیل سیرپ جو کہ جس کی فارمولیشن سے آنٹ ایسٹ ہے تو جس کو انٹ ایسٹ بھی بولتے ہیں انٹ ایسٹ سیرپ بھی بولتے ہیں یہ میدے کیسے ریلیٹڈ سیرپ ہے میدے کی مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے اس کی پرائس کی تو یہ آپ کو ون فورٹی روپیز میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے ہر بائیو ٹیکس کا یہ فارمولیشنز ہے جو کہ آنٹ ایسٹ سیرپ ہے ہر بھی جیلز اور بہت سے نامو سے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے اگر بات کی جائے سیرپ کے استعمال کی اس کو کس مقصد کیلئے استعمال کی جاتا ہے تو جی ناظرین یہ سیرپ ہے میدے سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو میدے کی اندر جلن میدے کی تیزہ بیت پیٹ میں گیس پڑ جانا پیٹ میں مرودیں پڑنا تو اس طرح کی تمام سچویشن میں سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ بچوں میں استعمال کروانا ہے تو ون ٹی سپون دن میں ایک مرتبہ اور اگر بڑوں میں استعمال کرنا ہے تو دو چائے کی جمچ 24 کنٹے میں دو چائے کی جمچ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اچھی طرح سے ہلا کر استعمال کرنا ہے اور کھانے سے پہلے تیس یا بیس منٹ کھانے سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے فرن بات استعمال نہیں کرنا اپنے اس کو کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے تو یہ ایلپ کرتا ہے انڈائیزیشنز میں فروٹی لینس میں ہرمن اگر آپ کا آرٹ کے اندر جلن ویہ رہا ہو رہی ہے تو اس کے لئے یہ بہترین سی روک ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی جو کہ ان ٹیسٹ سی رکھ کے علیہ سے کمپلیٹ رویو تھا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شرک کرنا نہ بولیں اللہ حافظ